فضیلت الشیخ ہمارے ہاں خواتین میں بہت ہی زور و شور سے ایک کتاب بہشتی زیور پڑھی جاتی ہے اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کتاب میں دین کے سارے مسائل ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں بہت ساری منگڑھت چیزیں ہیں ہم آپ سے اس کتاب پر خدرِ تفسرہ چاہتے ہیں اس کتاب پر کتابِ مارکیٹ میں موجود ہیں جو ان کا تجزیہ کر کے بتلاتے ہیں کہ ان اس کتاب میں ہے کیا ایک دو مسئلے میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے کہتے ہیں کوئی شخص اگر نہ کسی نابالغ بچی سے صحبت کرتا ہے زنا کرتا ہے کہتے ہیں مرد پر غسل واجب ہے لیکن اس بچی پر غسل واجب نہیں لیکن اس بچی کو عادت ڈالنے کے لیے غسل کروانا چاہیے عادت کی چیز کی ڈلوا رہے ہیں آپ یعنی دوبارہ بھی پھر آپ یہی جرم کریں گے اس کے ساتھ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص مشرق میں اور اس کی بیوی مغرب میں نکاح ہو گیا میاں بیوی کے پاس آیا نہیں سال کے بعد بچہ بھی ہو گیا کہتے ہیں بچہ اسی کا مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بے شک یہ نہیں آئے لیکن کرامتاً یہ بات ثابت ہو گئی ہو سکتا ہے جن لے کر آئے ہوں اس کو اور چھوڑ بھی گئے ہوں اب اطلاعی اقل مانتی ہے اس بات کو کہ میاں پردیس میں ہے بیوی مغرب میں میاں مشرق میں شادی ہو گئی قریب بھی نہیں گیا سال کے بعد بچہ بھی جنم دے رہی ہے اب کرامت کس کی ہے میاں کی ہے یا بیوی کی ہے یہ کرامت تو بیوی کی ماننی چاہیے کہ اس نے بغیر شوہر کے آئے ہوئے بچے کو جنم دے دیا اب اطلاعیے یہ جو مسائل ہیں کیا دین اسلام کے مسائل ہیں ایسی عورت کو تو سنگسار کرنا چاہیے کہ کس کے ساتھ تُنہیں یاری لگائی تھی کس کے پاس گئی تھی تو تو اس قسم کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کتاب سنت کے مخالف ہیں مثلا کتے کو بسم اللہ کہہ کر زبا کر لیا جائے کتے کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے کھال بھی پاک ہو جاتی ہے اس کی کھال کا مسلح بھی بنایا جا سکتا ہے ڈول بھی بنایا جا سکتا ہے جائے نماز بنا کر نماز پڑھ لو جیکٹ بنا کر اوپر پہن لو تو یہ مسائل بہشتی زیور کے اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں یہ بہشتی زیور نہیں یہ دوزخیت زیور ہے اور بعض بڑی عورتیں بڑی عمر کی عورتیں جب اپنی بچیوں کو یہ پڑھتے ہوئے سنتی ہیں توبہ توبہ کرتی ہیں کہتی ہیں کیونکہ بچیاں بھی چھوٹی ہیں چھوٹی بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اندر تو وہ جان کر بڑی عمر کی عورتیں اس کتاب کو بند کروا دیتی ہیں تو کیا پڑھ رہی ہے کیونکہ بڑی عورتوں کو تو سارے مسائل کا علم ہے کہ یہ کیا فہش باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں یہ بہشتی زیور نہیں یہ دوزخی زیور ہے یہ کہنا کہ ہر بچی کے گھر میں یہ ہونا چاہیے شادی کے موقع پر یہ توفہ دینا چاہیے ہاں اگر اس کو بدکار بنانا چاہتے ہیں بدکارہ بنانا چاہتے ہیں دے دیجئے اس کو کتاب و سنت کیوں نہیں دیتے خراب کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کتاب پر تحقیقی تجزیے مارکیٹ میں موجود ہیں جس آدمی کا دل چاہے تفصیل سے پڑھ لیں یا میری کتاب میں بھی کچھ تبصرہ ہے اسی بہشتی زیور کے مسائل پر تبلیغی جماعت اردو کی اس میں بھی میں نے کچھ تھوڑا سا تبصرہ بہشتی زیور پر بھی کیا ہے